زہین مجھے جلدی ڈائی وارس کے پیپرز بھیجوا دے گا مگر پھر ٹھوک رہے کھا کر میرے گھر واپس مت آئیے گا کیونکہ آج کے بعد آپ کو میرے گھر کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ملیں گے سمجھیں آپ دوستو اگلے اپیسوڈ سے سارا اپنا سامان پیک کرے گی اور زہین کے ماں باپ سے کہے گی کہ آنٹی میں یہ گھر چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے جا رہی ہوں زہین مجھے جلدی ڈائی وارس کے پیپرز بھیجوا دے گا سارا کے مطابق اس کا اور زہین کا کوئی سٹیٹس نہیں ہے یعنی وہ محض پھدو کھاتے میں سے استعمال کرتی رہی ہے زہین محبت کا مارہ پریشان ہے بیچارہ اور بیچارہ کوئی بھی ہو ہیرو نہیں ہوتا اسے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا سارا جس فرہان کے آفس میں کام کرتی ہے وہ زین کے دوست کے بقول شریف لڑکیوں کے لیے مناسب نہیں ہے جبکہ وہ آج فرہان سے رابطے میں ہے اور سازشیں تیار کیے بیٹھا ہے جبکہ سارا کو زندگی میں سوائے منمانی کرنے کے اور کچھ نہیں آتا چاہے کچھ بھی ہو جائے یہاں سے بھی وہ ٹھوکریں کھا کر پھر زہین کے پاس آ جائے گی اور غلطی کا اطراف کرے گی اور سٹیٹس کا فرق پھر بھی اس کے ذہن سے نہیں نکلے گا لیکن اب کی بار زہین پہلی بار اسے ڈانٹے گا اور ہمزار پر جا کر اپنی محبت کو پانے کے لیے دعا کرے گا